2 بینگن معاشر بھیجی Dean depois سیاکہ ہی آہت مجھائے نایو روش ڈالے جب الößتے ہیں سب دل اسے اچھے طرح دول آمدھیں گانا ایسا نمک بینگن کو اتنے اتنے فیس بنا لیں گے دونوں بینگنوں کو میں نے گول شیپ میں کاٹ لیا ہے ایک چمچ ویسن ڈالیں گے ویسن ہم نے اس لئے ڈالا ہے کہ بینگن ہمارے کالے نہ ہو اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے سارے بینگنوں کو میں نے ویسن لگا لیا ہے آدھی پیالی ویسن ڈالیں گے چار چمچگ گہوں کاٹا لیا ہے میں نے گہوں کاٹا ڈالیں گے آپ اس میں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچی نمک ڈالیں گے نمک اپنے ساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچی سوخلال میچ ایک چمچی حلدی پورڈر آدھی چمچی اجوین آدھی چمچی بیکنگ پورڈر ڈال لیں گے سب چیزوں کا مکس کر لیں گے اس میں پانی ڈال لیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح اس کا نمہ بیٹر تیار کرنا ہے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اسے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے اسے بلکل بھی زیادہ پتلا نہیں کرنا اب ایک بینگل لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا لگا لیں گے دوسری سیڈ میں بھی لگا لیں گے اسی طرح دونوں سیڈوں میں ویسن لگا لینا ہے پین کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا آئل ڈال کے آئل میں نے بلکل بھی زیادہ نہیں ڈالا آپ زیادہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بہت ہی کم ڈالا ہے آئل اسی طرح ویسن لگاتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے سب بینگن کو ڈالتے ٹائم میں نے چلے کی آنچ کو ہلکی کر دیا تھا اب ایک شہر سے پکنے دیں گے ایک شہر سے فرائی ہو چکے ہیں اب اسے لٹا لیں گے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں چیک کریں یہ کیسی ریسپی ہے اس طریقے سے بینگن بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جو لوگ بینگن پسند کرتے ہیں یہ لازمی بنا کے کھائیں گے اس طریقے سے بینگن اس طریقے سے بینگن بہت ہی جیسٹی بنتے ہیں اب یہ والی شیئر سے بھی فرائی ہونے دیں گے آپ دے سکتے ہیں بینگر ہمارے دونوں شیئر سے فرائی ہو چکے ہیں اب اسے باہر نکال لیں گے بینگر ہمارے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ دے سکتے ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ اس کا فرائی کارکیس کا سالن بھی تیار کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو پساندہ تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدافز